بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکہ سید مرسلین والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلادکہ وحسابکہ سیدی رحمت اللہ الرحیم مہترم مہترم مہمانہ گرامی جو دوست ہماری دعوت پر اس ادارے کے اندر شفقت کرتے ہوئی تشریف لائے میں تمام خواتینوں حضرات کا تہدر سے شکر بزار ہوں انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہماری تیہ وقت میں کالا ان تمام کا میں شکر بزار ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خصوصی مہمان جناب مہترم فاروق الحسن جوانہ صاحب تشریف لائے جناب مہترم پیر طریقہ رہبر شریعت پیر صفی زفر اقوال صاحب تشریف لائے دیگر تمام سٹیٹ پر تشریف فرما میرا ساتھ سکرام اور باقی مہمانہ گرامی ان سب کا میں تہدر سے شکر بزار ہوں انہوں نے ہماری دعوت پر اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں عزت بخشی تو سامین مہترم مہترم آج ہم یہاں پر ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھنے کا عظم کر چکے ہیں اور اس ادارے کا ہم یہاں پر آپ کے سامنے جو معاقف ہے ہمارا کہ ہم اس ادارے میں کیا چیزیں آپ کے بچوں پر لیے پروائیڈ کریں گے آپ کے بچوں کو ہم کیسی تعلیم دینا چاہتے ہیں آپ کے بچوں کو ہم کیا کیا سعودیات دینا چاہتے ہیں یہ تمام تر چیزیں مختصرات میں آپ کے سامنے رکھوں گا محضر سامین میرا بنیادی طور پر جو شوق ہے جو جذبہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ایک استاد بنایا ہے تو استاد کا مقام آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیغمدری پیشہ علمائی کرام فرماتے ہیں تو ہم گناہگار لوگ اگر اس قسم کا پیشہ بنا چکے ہیں اللہ کریم نے ہمیں یہ عزت دی ہے تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے مقصد صرف اور صرف لوگوں کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے معبوب کی رضا کی خاطر ایسی تعلیم دیں جو ان کو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے تو سامین کرام کرام علائی سکول ایک ایسا عظیم دارہ ہے جو آپ کے سامنے مختلف شہروں میں کم از کم ایک ہزار سے زیادہ برانچز بنا چکا ہے یہ ایسا ملک کی تعلیمی دارہ ہے جو آپ کے چھوٹے سے بچے کو تعلیمی سلسلے بیرے تعلیمی دارے میں تاخل کرتا ہے اور یونیورسٹی لیول تک پی ایس ڈی لیول تک یہ آپ کے لئے خدمات علا کر رہا ہے پنجاب گروپ آف کالجز یہ ایسا زبردست دارہ ہے پاکستان کی اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایسا زبردست دارہ جب محنت اور تجربات اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر رضائیت ملتے ہیں تو ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم اپنے علاقے کے اندر ایک ایسا ادارہ قائم کریں جو آپ کے بچوں کو ایسی عظیم تعلیم دے جس کے ذریعے ہم اپنے آنی والی نسل کو اپنے پاکستان کے لئے ملک پاکستان کے عوام کے لئے ایک ایسی بھی سانتا ہے تو سامین محترم محترم اس ادارے کے اندر جو ہم نے خصوصیات رکھی ہیں جو ہم نے سعولیات آپ کو پیش کرتی ہیں اس میں سے کچھ خصوصیات تو علاق سے کچھ ویسے بھی فرام کر رہا ہے علاق سے کچھ خصوصیات ویسے بھی وہ ہمیں فرام کر رہے ہیں لیکن اپنے پاکستان کے لئے جو ایڈیشنل خصوصیات دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں موازے سامین ہم نے سب سے پہلے احضر مسلم یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے سکول میں پڑھنے والے ہر بچے کو پرانے مجید بما تجوید کی سہولت فرام کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑے ہو کر ڈاکٹر بن جاتے ہیں انجینئر بن جاتے ہیں لیکن پرانے پاک دیکھ کر اگر ہم اپنا موازنہ کریں آج ہم وہیں چار سو سے زیادہ لوگ یہاں موجود ہیں لیکن ہم ایسے پران سیدھا پڑھنے والے بہت کام ہوں گے تو ہم نے آپ کے بچوں کو آنے والی مصل پرانے مجید کی وہ تعلیم دینی ہے جو ان کو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے تو اس کے لئے ہم نے پرانے پاک بما تجوید کا بہترین انتظام کیا ہے آپ لوگوں کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حفظ برانے پاک کی کلاسزگی لگانی 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 لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ادارے ہیں جو وہ صرف اسلام کے ادارے ہیں اس میں اگر اسلامی ٹوینٹ آفیو سے دیکھا جائے تو صرف اسلامی تعلیم دی جاتی ہے دنیا کی تعلیم کی دنیا لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے جائے تو باقی جو ادارے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ صرف کتابوں کی تعلیم دے دی جاتی ہے بچوں کو نہ تربیت دی جاتی ہے اور نہ ہی ان کو اپنے دین سے کچھ نسبت سکھائی جاتی ہے دین سے کچھ خوابت سکھائی جاتی ہے کہ تاکہ ان کے دنیا میں کام آسکتے ہیں تو دونوں قسم کے ادارے جو ہیں اپنی اپنی طرف بھی صرف ایک ہی پرینٹ کو لے کر چلتے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس آنے والا ہر سٹوڈنٹ جب بڑا ہو کر کسی بھی شوق میں چدا جائے کم آسکم اس کو اپنے دین کا بھی پتہ ہو اور اس کو باقی اداروں سے اچھی تعلیم بھی 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 ہم نے آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ کے بچوں کو ایک ہی چھت کے لیچے ہر قسم کی سہولیات ملیں ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ جب ہمارے پاس آنے والا بچہ جو بھی بچہ ہمارے پاس پی جی میں داخل ہوگا جب تک وہ ایٹ کلاس میں جائے گا باقی اداروں سے اس کے پاس دو چیزیں ایڈیشنل ہیں آپ کے بچے مختلف سکولوں میں پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر انگلیش ملیم سکول ہے تو اس میں بچے صرف انگلیش سیکھتے ہیں لیکن بچے ایف ایسی بھی کر جاتے ہیں بی ایسی ایم ایسی تک بھی چلے جاتے ہیں انگلیش بوز نہیں سکتے ہیں آپ بچوں کے لیے ساری زندگی انگلیش ملیم سکولوں میں بھیج کر فیسے پی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا بچہ انگلیش نہیں بول سکتا ہم نے اس ادارے کے اندر ایسا محول فرام کرنا ہے کہ آپ کا بچہ اگر ہمارے پاس آٹھویں کلاس تک پڑھے گا تو وہ دو چیزیں اس کے پاس فالس ہوگی ایک یہ ہوگا کہ وہ انگلیش کا ایک اچھ اس بھی کرو گا اس کو کسی بھی جگہ پر انگلیش بوزے میں کوئی دشواری دیں اور دوسرا ایسی مسلم ہم بات کریں تو ایک بہت اچھا فاری بات کر دکھ لے گا یعنی کم از کم فران مجید فرقان حمید کی تجوید کے ساتھ اس کو تلاوت آتی ہوگا تو یہ باقی ادارے میں یہ باقی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادارے میں کسی ادارے میں صرف سلیبس پڑھایا جاتا ہے اور کسی ادارے میں صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے ہم نے آپ کی سہولت کو مدد حضر رکھتے ہوئے کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ سوڑیات ایک ہی چھاتی کے مچے ہوئے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جس میں ہم دنیاوی لحاظ سے بھی ایک بہترین تعلیم پیش کرشکیں اور اس کے لیے ہم نے الائٹ سکونز انتخاب کیا اور الائٹ سکونز آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ہزار سے زیادہ برانچز ہیں پنجاب کالجز کی پانچ سو سے زیادہ برانچز ہیں یہ ایک پورا نیٹورک ہے ایڈوکیشنل نیٹورک کے تحت انکام کر رہے ہیں تو ہم نے سب سے بہترین ادارہ پاکستان کے اندر جو چل رہا ہے وہ الائٹ سکونز اس لیے ہم نے آپ کے بچے کے لیے الائٹ سکونز انتخاب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ الائٹ سکونز میں جو بچے پڑھیں گے ان کے لیے مختلف قسم کی سہولیات کی ہم نے فرام کی ہیں باقی داروں میں بچے جاتے ہیں پڑھ کے آ جاتے ہیں نہ ٹیچر کو بکا ہوتا ہے کہ بچے نے گھر جا کر کام لکھا یا اس کا رسپانس گھر والوں نے کیا دیا گھر والوں نے کیا اس کا کام دیکھا کیا بچہ گھر گیا تو اس نے اپنا کام مکمل والدین بس ہم نے کیا یہ والدین تک انفرگیشن ہے اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے ہم نے ایسا سسٹم منطب کرنا ہے کہ آپ کا بچہ جب سکول پہنچے گا آپ کو فوری طور پر اس کی حاضری کیسے میں اس پہنچ جائے کہ آپ کا بچہ سکول میں حاضر ہو چکا ہے اگر آپ کا بچہ غیر حاضر ہوگا تو سکول ٹائمنگ کے ایک گھنٹے کے اندر آپ کو کال جائے گی کہ آپ کا بچہ سکول نہیں پہنچا اس کی کیا رہی ہے اس کے ساتھ سال ڈیلی بیسز پر ویکلی بیسز پر اور منطلی بیسز پر جتنے ٹیسٹ ہوگے ان سب کا ریکارڈ والدین تک ان ہٹس ایپ کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے جو چیز اویلیبل ہوگی ہم اس لحاظ سے پہنچائیں گے کہ آپ کے بچوں کا جتنا تعلیمی تعلیمی کیریئر ہے آپ کے سامنے رہے آپ کو پتہ ہو کہ آج سوال سے یہ چیز بڑھائی گئی ہمارے بچے نے آج فرس پوزیشن لی یا تھارڈ پوزیشن اگر آج فرس تھا تو کل تھرڈ کیوں آیا یہ آپ کے سامنے ہر وقت آپ کے پاس انفرمیشن ہوگی اور یہ انفرمیشن ہم آپ کو فوری طور پر فرام کریں گے تو ہم نے اپنے ادارے کی قشوصیات میں یہ بات رکھی ہے کہ جو بچے ہمارے پاس آئیں گے ان کے والدین ہر لما انفرمیشن ملے گی کہ ان کا بچہ آج سوال آیا تو اس نے کیا پوزیشن اختیار کیا کیا اس نے ہومورک کیا ہر قسم کی معاملات جتنی انفرمیشن ہے آپ کو مکمل طور پر پورے ریکارڈ آپ کے بچے کا ڈیلی بیسیس پر وٹس ایپ کیا جس کے ذریعے آپ کو بتا ہوگا کہ ہمارے بچے سکول میں جا کر کیا حاصل ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے تعلیم بھی حاصل کر جاتے ہیں لیکن ایک اندر کونفیگنس دی ہوتا سپیکنگ پاور دی ہوتی ہوتی بات نہیں کر سکتے تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ جو بچے ہمارے سکول میں آئیں گے ہم اچھے سرچے کاری بھی ان کو فرام کریں گے تاکہ وہ قرآن پاک پڑھ سکے اور اگر کوئی بچہ تقریر میں محارت رکھتا ہوگا تو اچھے مقرر کی خدمات حاصل کر کے ہم آپ کے بچوں کو ایک اچھا مقرر بنائیں گے اگر کوئی بچہ نادخانی میں محارت رکھتا ہے تو ہم بہترین نادخانوں کی خدمات حاصل کریں گے تاکہ آپ کا بچہ ایک بہترین نادخان بنے اگر آپ کا بچہ کسی گیم میں محارت رکھتا ہے تو ہم بہترین پلئیرز کی خدمات حاصل کریں گے تاکہ وہ آپ کے بچوں کو بہترین انداز میں ایک ہم نے ہر اینگل پر فوکس کیا ہے اپنے ادارے میں ہم ہر قسم کی خصوصیات فرام کریں گے اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ سیونٹی پلس ایڈمیشنز ہو چکے ہیں ابھی تک ہم نے سکول کلاس سے شروع نہیں کی لیکن سیونٹی پلس ایڈمیشن دو چکے ہیں اور وان ہنگڑڈ کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے انفرمیشن نہیں ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے اس ادارے میں بچوں کو داخل کروائیں گے ہمارا مقصد یہ ہے قوالٹی ایڈوکیشن فرام کرنا کرنا کر قوالٹی پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے آئی یہاں میں کھڑے ہوکر جو باتیں کر رہا ہوں اگر آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو باتیں یہاں کھڑے ہوکر کریں گے یہ ایسے نعرے نہیں ہوں گے کہ یہاں سٹیج پر کھڑے ہوکر نعرے لگا دیے جائیں اور بات نکال صرف امپریس کرنے کے لئے نعرہ بازی نہیں ہوگی بلکہ جو سہولیات ہیں اگر آپ کے بچے میں اچھا مقرر بننے کی صلاحیت ہے اس کو اچھا کاری بننے کی صلاحیت ہے اس کو اچھا کاری بنائیں گے اور باقی جو سریبس کی سچویشن ہے وہ لما بلما آپ تک ہم مجھ سے آپ سے رابطے میں رہیں گے تاکہ آپ کے بچے سکول میں جو ان کی اکٹیوٹیز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کو کیسا بھائی جا رہا ہے ٹیچرز کیسی برکن کر رہی ہیں یہ مجھ سے زیادہ آپ کا پتہ ہوگا وجہ کیا ہے کہ ہم ہر چیز والدین تک پہنچائیں گے بچے کا ہر ریکارڈ آپ تک پہنچائیں گے تو سامین محترم میں آپ تمام میمانوں کو یہ ریکیسٹ کرتا ہوں کہ بچے جو ہوتے ہیں یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے اور یہ سرمایہ اگر ہم ضائع کر دیں تو یقینا ہم اپنا سب کچھ ضائع کر دیں ہمارے ساتھا قرآن فرماتے تھے کہ ہر چیز میں تبدیلی آسکتی ہے اگر ہم انجنرین کی بات کریں تو اگر کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو انڈینئرز اس کے پارٹس تبدیل کر لیں اگر ہم درسی کی بات کریں اگر اس سے کپڑے کے سرائی میں غلطی ہو گئی ہے تو یہ کہہ دیکھا کہ یہ نیا فیشن آ چکا ہے باقی جتنے بھی شعبے ہیں ان میں جب غلطی ہوتی ہے تو اس کا عزالہ ہو سکتا ہے لیکن ٹیچنگ ایسا شعبہ ہے کہ اگر اس میں غلطی ہو جائے تو عزالہ نہیں ہو سکتا اگر ایک بچہ بگڑ جائے تو پھوری قوم بگڑنے کا فضل کرتا ہے میں آپ کے سامنے یہ انشاءاللہ عزم کرتا ہوں کہ آپ کے بچے کی بہترین تربیت کی façon ہم آپ کی بچوں کو بہترین انتاز میں تربیت بھی کرer ہیں آج ہمارے بچے تربیت سے معروف ہو جا رہی ہیں ان کو تعلیم تو مل رہی ہے ان کے بستے تو بھارے ہو جائی ہیں لیکن ان کے اندر عدب ختم ہوتا جا رہا ہے تو ہم نے یہ بھی شامل کیا ہے اپنے اہداف کے اندر کہ ہمارے پاس آنے والا ہر بچہ انشاءاللہ تربیت کے لیاسے بھی پاکی ادھاروں سے مساجد سامین اکرام آج اگر مسلم دنیاں کو دہشت گردی کے خطاب میں رہے ہیں انتہا پسندی کے الگابار مل رہے ہیں یا مسلمانوں کے اندر غلامی کے جو بادر چھائے ہوئے ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اپنے اباوجدات کی تعلیمات کی چھوٹ دیا ہے